دوستو ہمارے پاس آ چکی ہے بوٹ کی نئی سمارٹ ووچ جس کا نام ہے بوٹ سٹرم کول اور دوستو یہ سمارٹ ووچ آپ لوگوں کو 1799 روپے میں مل جاتی ہے اور اس سمارٹ ووچ میں آپ لوگوں کو بلوٹوٹ کولنگ کے ساتھ ساتھ میٹل کی بوڑی دیکھنے کو ملتی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ اس سمارٹ ووچ کی انبوکسنگ کریں گے اور ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کو یہ سمارٹ ووچ لینی چاہیے یا پھر نہیں تو چلیے دوستو اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ اس سمارٹ ووچ کا بوکس کیسا ہے کچھ اس طرح ہے کہ آپ لوگوں کو اس سمارٹ ووچ میں بوکس دیکھنے کو ملے گا فرنٹ سائیڈ میں یہ سمارٹ ووچ اتری ہوئی ہوگی اور بیک سائیڈ میں اس سمارٹ ووچ کی جو سارے فیچرز ہیں وہ آپ لوگوں کو اس سمارٹ ووچ کے بوکس پر مل جائیں گے تو دوستو یہاں پر کچھ اس طرح ہے کہ آپ لوگوں کو بوکس دیکھنے کو ملنے والا ہے اگر بوکس کونٹنٹ کے ہم بات کریں تو آپ لوگوں کو اس سمارٹ ووچ رکھی ہوئی مل جائے گی اپنے بوکس میں ہی سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ سمارٹ ووچ رکھی ہوئی مل جائے گی اگر ہم اور چیزوں کی بات کریں کہ بوکس میں ہمیں اور کیا کیا چیزیں ملتی ہے تو آپ لوگوں کو یہ چارجنگ کیبل دیکھنے کو مل جائے گا اور کچھ یہاں پر آپ لوگوں کو کوئی کسٹرائٹ گائیڈ دیکھنے کو ملنے والی ہے جس میں اس سمارٹ ووچ کے سارے فیچرز اور ان کا چلانے کا طریقہ لکھا ہے جو کی آگے کیسے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے ہی والا ہوں تو چلیے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری جو سمارٹ ووچ ہے وہ کیسی ہے تو کچھ اس طرح ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمارٹ ووچ دیکھنے کو ملنے والی ہے یہ فرنٹ سائٹ میں جو آپ لوگ دسپلے دیکھ رہے ہو یہ ہے 1.69 انچز کی ایسی ڈیسپلے اور دوستو کمال کی بات یہ ہے کہ اس سمارٹ ووچ میں آپ لوگوں کو میٹل کا فریم دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کہ 1799 روپے میں کسی بھی سمارٹ ووچ میں آپ لوگوں کو میٹل کی بوڈی اور میٹل کا فریم دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن اس سمارٹ ووچ میں وہ آپ لوگوں کو ملتا ہے سائیڈ میں ایک کاؤن بٹن آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہ چلانے کے کام نہیں آئے گا بس آپ اس کو پریس کر کے یوز کر سکتے ہو یہاں پر ایک سپیکر دیا گیا ہے کیونکہ بلوٹوٹھ کولنگ یہ سمارٹ ووچ ہے اور یہاں پر ایک مائک دیا گیا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو اس سمارٹ ووچ سے ہی باتیں بھی تو کرنی ہے تو اتنے سارے چیزیں آپ لوگوں کو اس سمارٹ ووچ میں مل جائے گی اگر اس سٹیپس کی قویلیٹی کی ہم بات کریں تو اس سٹیپس کی قویلیٹی کافی اچھی ہے سلیکن مٹیریل سے بنے ہوئے سٹیپس ہے اور ان کی قویلیٹی اگر آپ لوگ دیکھو گے تو کافی اچھی قویلیٹی کی اسٹیپس آپ لوگوں کو مل رہے ہیں اگر دوستو دسپلے کی بات کریں تو دسپلے پہ یہاں پر آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہو تھوڑی سی بیزل سے دیکھنے کو مل جائیں گے نیچے کے سائیڈ میں یعنی کہ پوری بیزل ریڈ دسپلے یہ نہیں ہے تو چلی اپنی سمارٹ ووچ کو اس سمارٹ ووچ کی ایپ سے کنیکٹ کرتے ہیں دوستو اس سمارٹ ووچ کو کنیکٹ کرنا کافی جدہ آسان ہے اس سمارٹ ووچ میں ایک QR کوڈ آپ لوگوں کو مل جائے گا جس کو آپ سکین کر کر اس کی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد کافی آسانی سے یہ اپ کے فون کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی پھر آپ لوگ اس سے جو بھی کچھ چاہے وہ کسٹمائز کر سکتے ہو اگر دوستو بات کیجئے دسپلے کی تو دسپلے اس سمارٹ ووچ کی کافی جدہ بیٹری نے 1.69 انچز کی آپ لوگوں کو اس میں HD دسپلے مل جائے گی جو کی کافی اچھی بریڈنس کے ساتھ آتی ہے کافی زیادہ لیویل تک آپ لوگوں کو اس میں بریڈنس دیکھنے کو مل جاتی ہے میں کافی جنگل لے کر اس کو نکلا ہوں جہاں پر سن لائٹ وغیرہ کافی زیادہ تھی تو اس میں سب کچھ آسانی سے ویزیبل ہو گیا اور یہ جو ویڈیو میں نے بنائی ہے یہ بھی اپنی چھت پر بیٹھ کے بنائی ہے تو وہاں پر بھی روسنی ٹھیک تھاک تھی تو اس میں سب کچھ آسانی سے ویزیبل ہو رہا تھا تو کافی اچھی بریڈنس آپ لوگوں کو مل جاتی ہے اس کے بعد اگر دوستو بات کی جائے ٹچ ریسپونس کی تو اسے سمارٹ ووچ کا ٹچ ریسپونس مجھے کافی بیٹرین لگا کیونکہ میں نے فائر بولٹ کی کافی ساری سمارٹ وچز جو ہے وہ یوز کی ہے اور نویس کی بھی کافی ساری سمارٹ وچز یوز کی ہے لیکن اسے سمارٹ ووچ کا ٹچ ریسپونس کافی جاتا سمود تھا جیسے کی آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہو اگر دوستو بات کی جائے یہاں پر اس کے سنسر وغیرہ کی تو اسے سمارٹ ووچ میں آپ لوگوں کو سارے سنسر مل جاتے ہیں جیسے کی ہرٹ ریٹ مونیٹر یہاں پر آپ لوگوں کو بلڈ پریشر مونیٹر مل جاتا ہے سلیپ مونیٹر مل جاتا ہے کافی ساری سنسر آپ لوگوں کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ کافی ایک کیوریسی کے ساتھ وگ کرتے ہیں میں نے ایک دو کو ٹیسٹ کیا جیسے کی ہرٹریٹ مونیٹر تو کافی اچھی ایکیوریٹ ریڈنگ اس نے مجھے لائکر دی پھر دوستو میں نے ایس پیو ٹو مونیٹر کو بھی یہاں پر مونیٹر کر کے دیکھا اس سمارٹ ووچ کے تھوڑ چلا کر دیکھا یعنی کی تو اس کی بھی ریڈنگ کافی ایکیوریٹ مجھے ملی اور کافی ایکیوریسی کے ساتھ اس نے وہ بھی مونیٹر کر کے مجھے دیا اس میں ایک فیچر اور ہے رسٹو ویک کا تو وہ بھی کافی اچھی طریقے سے ورک کرتا ہے جو کہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہو پھر اس میں جو سب سے امپوٹنٹ پارٹ ہے وہ ہے بلوٹوٹھ کولنگ کا تو اس میں بلوٹوٹھ کولنگ کافی اچھی طریقے سے ورک کرتی ہے آپ لوگ نمبرز کو ڈائل کر سکتے ہو میں آپ لوگوں کو اسپیکر کی قویلیٹی سنا کر دکھا دیتا ہوں کہ اسپیکر کی قویلیٹی اس سمارٹ ووچ میں کیسی ہے آپ پائیں گے بہتر کنیکٹیوٹی تو دوستو دیکھا آپ لوگ نے اسپیکر کی قویلیٹی اس سمارٹ ووچ میں کیسی تھی کافی اچھی اسپیکر کی قویلیٹی آپ لوگوں کو اس میں مل جاتی ہے تو کافی ایکیوریسی کے ساتھ بلوٹوٹھ کولنگ والا فیچر بھی ورک کرتا ہے دوستو اس سمارٹ ووچ میں آپ لوگوں کو آئی پی سکس ایٹ کی دستین وٹرپروف ریٹنگ مل جاتی ہے جو کافی اچھی ریٹنگ ہے میں نے اس سمارٹ ووچ کو ڈریکٹلی پانی میں ڈال دیا تھا اور یہ سمارٹ ووچ کافی اچھی طریقے سے ورک کرتی ہے پانی سے نکلنے کے بعد بھی تو آپ لوگ اس کو پانی وانی میں آسانی سے لے کے نکل سکتے ہو اگر بیٹری کی بات کی جائے تو کمپنی کلیم کرتی ہے کہ سیون ڈیز کی بیٹری لائف آپ لوگوں کو اس میں پروائیٹ کرائی گئی ہے لیکن میرے حساب سے اس کی جو بیٹری ہے وہ فائیب ڈیز کا بیٹری بیک اپ آپ لوگوں کو آسانی سے دے دے گی کیونکہ میں نے یہ اچھی طریقے سے یوز کی ہے اگر اس سمارٹ فیچرز کی بات کریں تو اس میں آپ لوگوں کو سمارٹ نوٹیفکیشن الٹ کیمرہ کنٹرول فائنڈ مائی فون میوزک کنٹرول اس طرح کے سارے فیچرز دیکھنے کو مل جائیں گے جو کہ کافی اچھی طریقے سے ورک کرتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو انڈر ٹو تھاؤزنڈ کوئی اچھی سمارٹ ووچ چاہیے تو آپ لوگ اس سمارٹ ووچ کو دیفنیٹلی پرچیز کر سکتے ہو تو گائز آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھی بیلے اگر جو دبا دیجئے گا کیونکہ اینے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جے ہنگ